اللہ کے نام سے شروع جو رحیم ہے رحم کرنے والا اور حکیم ہے حکمتوں کا عطا کرنے والا بہت سارے لوگ میرے بہت سارے ساتھی میرے بہت سارے دعا گو میرے اوپر مکمل بھروسہ کرنے والے کئی احباب کا مجھے جو ہے یہ میسجس میں یہ تلہ میں رہی ہے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کرونا وائرس کب جائے گا اور اس سے بھی زیادہ اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ کیا کرونا وائرس ہوا میں پھیل گیا ہے کیا اگر ہوا میں پھیل گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ اب ہم گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں رہے ہیں اگر کرونا وائرس اتنا خطرناک ہو کر ہوا میں آ جائے تو پھر ہم ہمارے گھر میں کیسے محفوظ رہے گھر میں موجود ہوا میں موجود جو ہے جراسیم کو ہم کیسے مارے ان تمام مسائل کو لے کر لوگ بہت پریشان ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے انہی سوالات کے جوابات آپ اپنے گھر کو کس طرح سے سینٹائز کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں انہی سوالات کے جوابات لے کر میں آپ کا خادم دکٹر نجم ریحان سیونٹیو ٹی وی کے اس خسیب سی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے ناظرین اکرام سب کو یہی جلدی ہے اور سب اسی چیز کو لے کر پریشان ہے کہ کرونا وائرس کب جائے گا موجودہ محققین ریسرٹ سکوالرز اس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی شروعات سے یہی کہا ہے کہ یہ ڈسمبر تک نہیں جائے گا ڈسمبر تک تو اس کا رہنا تیہ ہے جس طرح سے اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ایم آئی ٹی کی نئی سٹڈی آئی ہے اور یہ سٹڈی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ویکسین وقت پر نہ بنے گا تو ایسی صورتحال میں یہ ڈسمبر سے آگے جا کر دوہزار اکیس کے فیبروری میں یہ عالم ہو سکتا ہے کہ روزانہ دو لاکھ سے دھائی لاکھ کیسز جو ہے پوزیٹیو آ سکتے ہیں انڈیا میں یہ ایم آئی ٹی کی ریپورٹ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اس سے پہلے ہی ہمیں انشاءاللہ اللہ پاک رحیم ہے رحم فرما دے گا ہمیں امید ہے اور ہم اللہ پاک سے وہی دعا کریں گے کہ جلد جلد اس کا حل تلاش ہو اس کی ویکسین بھی آ جائے ساتھی ساتھ ہم اس سے بھج بھی جائے اب اس کے بہت سارے سوالات ہیں بیماری کیسی آئے کہاں آئے اس کے پیچھے بہت سارے یہ معاملہ جو ہے کانسپریسی تھیوریز کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کے بارے میں میری کتاب دی سیکرٹ آمی آف دجال وہ بھی جو ہے آپ کو حلال سٹورز پر دستیاب ہے جس کے بارے میں میں نے دو ہزار دس میں بہت ساری ایسی بیماریوں اور ان کے مسائل کے بارے میں جو ہے میں نے گفتگو کی تھی آپ سب سے تو بہرک ہے یہ بیماری کب جائی ہے وہ تو میں نے آپ کو عرص کر دیا دوسرا سوال ہے کیا یہ بیماری ہوا میں پھیل چکی ہے دیکھے گا بیماری ہوا میں پھیلی ہے یا نہیں پھیلی ہے اس کے اوپر ابھی تحقیق جاری ہے ڈبلی او اچو کی طرف سے کئی سینٹس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ جو ہے ہوا میں پھیل چکی ہے اور یہ ہوا کے ذریعے یہ بیماری ایک سے دی سرے کو جا رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن ابھی موجودہ تحقیق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ پھیل سکتی ہے لیکن اس پر آخری ریسرچ آنا باقی ہے اگر آ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف عمل ہے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو مجھے اللہ کی ذات سے میں پرمید ہوں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں محدثین نے مفسرین نے اور جتنے بھی ایمائی طب گزرے انہوں نے یہی کہا کہ یہ دبائے جراسیم کش ہے یہ جراسیم کو مارے گی ہوا میں موجود زمین پر موجود جو بھی ہے ان کو جو ہے یہ بھگانے میں انتہائی کارامت ہوتی ہے خاص کر جو ہے اب یہ وبا کے ساتھ ایک اور وبا ڈینگو کی ہے جس کا مسئلہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور مچھروں سے بچنے کی ضرورت بھی ہے تو ان کو کیسے بھگائیں گے اور ہوا میں موجود جراسیم کو آپ کیسے ماریں گے تو یہ سوال جو ہے لے کر دھوئی والا جو مسئلہ ہے آپ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دھوئی کا جو ہے ارشاد فرمائے بہخی میں ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں لبان اور افسن تین کی دھوئی دیا کرو اسی طرح کی ایک اور حدیث عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عجمعین سے بہخی نے ہی اپنی کتاب میں جو ہے روایت کیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو مڑمکی زتار فارسی اور افسن تین سے دھوئی دیا کرو اسی طرح سے ابن جوزی نے اسی طرح سے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جو سکالرز تھے انہوں نے جو حدیث روایت کی اپنی کتابوں میں وہ زتار فارسی اور لبان کی ہے اب لبان ایک الگ مسئلہ ہے لبان کے اوپر ایک بہت بڑی بحث موقعین کے درمیان اور مہدیسین کے درمیان بھی ہے کیونکہ مہدیسین نے کہا کہ یہ لبان جو ہے وہ کندر ہے بعض نے کہا نہیں نہیں لبان الگ ہے اور کندر الگ ہے بہرکیف لبان آپ استعمال کر سکتے ہیں یا لبان کندر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں دونوں جراسیم کشے تو اس میں ابھی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں جیسے کہ میں نے ارس کیا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں انشاءاللہ ان کو میں نے لکھا ہوا بھی ہے آپ اس سے جو ہے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے مرمک کی زتار فارسی اور اسن تین یہ تینوں اتنے خطرناک ہیں کہ یہ کسی بھی ختم کے جراسیم کو مارنے کی اس میں جو ہے خوبت ہوتی ہے اب دکت کہاں سے آتی ہے کہ بہت ساری لوگ میں یہ نسخہ آپ تک کیوں لے کر آیا ہوں یہ سب سے اہم سوال ہے میں یہ نسخہ آپ کی خدمت میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ کئی لوگ اپنے گھروں میں ایسے خطرناک زہریلی چیزوں کا چھڑکاؤ کروا رہے ہیں جو کہ بیماری اسے جائے گی یا نہیں جائے گی یا اس کو برداشت کرے گی نہیں برداشت کرے گی تو وہ تو پورا کا پورا ایک سیکنڈ میٹر ہوگا لیکن میں ایز نہیں بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ریسپریٹری ڈیزارڈرز کی شکایت الرجی کی شکایت چھیکوں کی شکایت گلے کی بیماری کی شکایت اور لنگس کی بیماری ہو سکتی ہے میں نے کئی قصص میں یہ دیکھا تو خدا کے لیے ایسے زہریلی چیزوں کا چھڑکاؤں مت کریے گا ہوا کو صاف رکھنے کے لیے کئی لوگ زہریلے ائر فریشنرز کو لاکر مار رہے ہیں کئی کمپنیز اس کو ایڈوٹائز کر رہی ہیں تو خدا کے لیے اس کی طرف مت جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنہزرت کی ذات مبارک کی طرف آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا تو آپ اپنے گھروں میں جیسا کہ جو مجموعی طور پر حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے گھر میں دھوئی دینے کے لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں زتار فارسی ہے لبان کندر ہے مڑمکی ہے افسنتین ہے تو ان چیزوں کو آپ اپنے گھروں میں دھوئی کے لیے استعمال کریں اور یہ مچھروں کو مارنے اور بھگانے میں بھی بے تہاشاک فائدہ مند اور کارامد ہے اس کے بعد سوال دوسرا آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو کیسے سینٹائز کریں سینٹائزیشن کو لے کر بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں مارکٹ میں کئی چیزیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کوئی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر ترکاری کو یہ لکے آ جائے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا ہم کھا لیں گے اگر گوشت کو لکے آ جائے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا اس کو ہم کھا لیں گے اس میں دکتیں کیا آئے گی یہ غور سے سن لیجئے گا دکتیں یہ آئے گی کہ آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ہماری وہ جب کھانا پکائے تو کھانا پکاتے وقت یا ترکاری دھوتے وقت یا گوشت ہوتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ گوشت ہونے کے بعد ترکاری دھونے کے بعد وہ ہارٹ ڈائریکٹلی آپ اپنے چہرے پر نہ لگائیے گا ہاں اس کے اندر اگر موجود ہو تو وہ جس لیول پر جس ترکاری یا سالن وغیرہ پکتا ہے اس ترکاری پر کچھ باقی نہیں رہتا سب ختم ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ اگر آپ نے لگایا تو پھر آپ کو دکتیں آ جائیں اب چلتے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہے گھر کو سینٹائز کیسے کریں آپ دیکھیں گا سینٹائزیشن کا مسئلہ آیا ہائنڈ سینٹائزر کا بھی کہانی یہ ہو گئی ہے میں مارکٹ میں پچھلے دو مہینی سے دیکھ رہا ہوں کہ صرف پانی بیچا جا رہا ہے گھرد ہونے کے لیے ڈسینفیکشن ڈسینفیکٹیو جو لیکوٹس مر رہے ہیں وہ تمام کے تمام صرف کلر اور پانی سے منائے گئے ہیں اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی کیمیکل موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمیکلز کا بہت بڑا شارٹیج مارکٹ میں لیکن پبلک کی ڈیمینڈ ہے تو لوگ اسی طرح اس کو بیچ رہے ہیں تو اس سے ہوشیار رہ جائیے گا ایسی چیزوں پر بھروسہ مت کریے ان چیزوں پر ڈیپنڈنٹ مت رہیے میں نے جب یہ بیماری شروع ہوئی تھی مارس کے اندر میں نے ایک سیٹلائٹ چینل کے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ آپ صرف سینٹائزر کے بھروسے نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے آپ کو اپنے ہاتھ بار بار دونے چاہیے میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ بات آج سر ثابت ہونے کو آگئی ہے تو اس کے بھروسے مت رہیے گا اور ایسے لیکوٹ کے بھروسے مت رہیے گا گھر کو سینٹائز کرنے کیلئے میں بہتری نسخہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے تازے نیم کے پتے بہت آسانی سے آپ کے گھر کے آپ کے محلے میں کہیں بھی مل جائیں گے تازے نیم کے پتے جو ہے سو گرام لے لیجیے گا اور ان کو دو لیٹر پانی میں دو لیٹر پانی میں اس کو ڈال کر دھیمی آج پر پکانا ہے پانی ایک لیٹر بچے گا یعنی جو بھی پانی ڈالیں گے آدھا پانی بچے گا دو لیٹر میں کہہ رہا ہوں اس کو ڈھاں پر رکھئے گا کھلا رکھ کر اس کو نہیں پکانا ہے دھیمی آج پر اس کو پکا لیجیے گا اس کے بعد اس کو چھان کر کافور کی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس ملتی ہے کافور کی کافور کی چھوٹی ٹیبلٹ تین ٹیبلٹ جو ہے اس میں ملا دیجئے گا اور دس گرام پٹکڑی اس میں دار کر ملا لیجئے گا ملا کر جو ہے اس کو سپری کرنے والے بوٹل میں رکھ کر سارے گھر کو سپری کریے گا انشاءاللہ کوئی کیمیکل کی چیزوں سے آپ کو سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کریں گے تقریبا جراسیم اس سے مر جائیں گے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اب آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز جو ہے اس بارے میں میری آئی ہے آپ سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں کرونا کے بارے میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے دوسرے چینلز پر بھی ہے اور اس سیونٹی ٹو ٹی وی کے اس چینل پر بھی موجود ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آپ کوئی انفرمیشن مل جائے گی لیکن اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو ارز کر دوں کہ یونانی کی ایک مشہور معروف دوائی ہے جسے ارخِ عجیب کہتے ہیں ارخِ عجیب کا استعمال کریے گا ارخِ عجیب کو آپ جو ہے نیبولائزر میں دال کر استعمال کریے گا جو ضعیف ہے جن کا سینہ برا ہوا ہے یا اس طرح کی انفیکشن لگ رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے یا خوف ہے ان کو آ رہا ہے تو ارخِ عجیب کا استعمال کریے گا پدمشری ڈاکٹر وحی صاحب نے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی ڈالا ہے اور انہوں نے بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کا استعمال کریے گا نارملی چائے کے اندر ایک سے دو ڈراب ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو ارخِ عجیب کا استعمال کریں اس کے ساتھ آئیوز کا جوشاندہ جو منسٹری آف آئیوز گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے ایمونٹی بوش کرنے کے لیے اور ایسی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ تلسی ہے تلسی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کو ویڈیو میں وہ نظر آ جائیں گی تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریے گا آئیوز جوشاندہ طبع نبی کے تمام سٹورز پر پورے انڈیا میں اور دوسرے یونانی کے نارمل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی وہاں سے رابطہ پیدا کریے گا آئیوز جوشاندہ صبح اور شام استعمال کریے گا یہ آپ کی ایمونٹی کو بوش کرے گا اور آپ انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے تو اب مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ کرونا کب جائے گا یہ ایر بن ہے نہیں ہے کیسا ہے یہ تمام سوالات کی جوابات میرے آپ کو ارس کر دیئے تو ان چیزوں پر یقین رکھیں بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پر امید رہیں لیکن مارکٹ میں ملے والے ہینڈ سینٹائزر یا پھر ڈس انفیکٹیو لیکویڈز پر بھروسہ مت کریے گا گھر کو سینٹائز کرنا ہے تو جو نسخہ میں نے بتایا وہ نسخہ کریے گا اور گھر میں ہوا میں موجود جراسیم کو مارنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم فرمائے اس کا استعمال کریے گا امید ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جل سیونٹی ٹو ٹی وی پر حاضر ہوں گا